اسلام علیکم سیم اکرم ہومٹون اسوسیٹ کے پلیٹ فرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک مرتبہ پر ایک نئی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بیری آر ٹاؤن کے بارے میں ہے آپ اپنے ٹوپک کی طرف جانے سے اپنے مزارش اپنے نئے آنے والے دوستوں سے چانل کو سبسکرائب کر لے بیل لیکن کو پیس کر لے تاکہ اس طرح کی آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ تک بھاگئے پسی تابعیر کے پوچھ کریں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیری آر ٹاؤن کراچی کے بارے میں آپ کو لمحہ بل لمحہ تازہ طرح سورتیات سے اگاہ کرتے ہیں بیٹی کے ٹو کے بیٹی کے ون پہ کیا اثرات ہوں گے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے بیٹی کے ٹو کی وجہ سے بیٹی کے جو ون ہے یہ کافی نظرانداز ہوگا اس کو علاوہ لوگوں کی نظر سے ہٹ کر صرف یہ ان لوگوں کے لیے رہ جائے گا جو انڈ یوزر ہے اور ابھی بھی مارکٹ میں انڈ یوزر یہ دیکھنے میں مر رہے ہیں اگر انیویسٹر دیکھنے میں مر رہا تو جس کے ہولڈنگ پاور 3 سے 4 سال کی ہے وہ دیکھنے میں مر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ انڈ یوزر یہ ہمیں دیکھنے میں مر رہا ہمیں انڈ یوزر کے علاوہ انیویسٹر بھی دیکھنے میں مر رہا ہے اور ایڈی مارکٹ پچاس پچاس سلاکھ روپے نیچے آ چکی ہے سپورٹسٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو کہاں سے مارکٹ پلوٹ تھے وہ تیس سلاکھ روپے نیچے آ گئے ہیں اور جو ویلاز ہیں وہ پچاس پچاس سلاکھ روپے نیچے آ گئے ہیں جو ویلاز ہمیں ڈائی کروڑ سے کم کا نہیں ملتا تو وہ ابھی دو بیس پندرہ میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے تو بیٹی کے ٹو کی وجہ سے اس میں اور زیادہ اثرات پڑھیں گے جس کی وجہ سے یہ بالکل نظرانداز کیوں کہ ایک مارکٹ کی ایک سٹیچڈی ہے کہ جو بھی نئی ڈیلاتی ہے تو سب کا دھیان اس سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اب یہی ہمیں وہاں پہ انسٹالمنٹ دیکھنے میں ملے گی جو چار سال کے انسٹالمنٹ آ اور ایک بڑی فلیکسیبل طریقے سے وہ انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں ویسے تو ان کی کوارٹرل انسٹالمنٹ ہی ہوتی ہے بیریگی تو وہ کورٹرل انسٹالمنٹ جو ہے وہ آپ تین تین ماہ بعد آپ نے ایک انسٹالمنٹ پے کرنے ہیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ فلیکسیبل ہوگا اور اس جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ جو بیری اٹر میں ابھی نہیں بائنگ کر سکتے وہ ون چھوٹ ٹیمٹ ادا نہیں کر سکتے تو ان کے وہ بیٹی کے ٹو کو ہی پریفر کریں گا اور جب بیٹی کے ٹو کی مارکٹ ایک اچھی اور ساری مارکٹ کا بھی جو دھیان ہو وہ بیٹی کے ٹو کی طرف ہو جائے گا جس کی وجہ سے ابھی جو کرنٹ مارکٹ میں بیٹی کے ٹو کی طرف ہو جائے گا جس کی وجہ سے ابھی جو کرنٹ مارکٹ میں بیٹی کے ون میں جو سیلر ہے ان کو کافی پریشانی ہوگی جو آج ابھی کی مارکٹ میں ہم بات کریں تو جو چیزیں ڈائی ڈائی کروڑ پر کی بکری ہیں وہ بیس بیس پچیس پچیس لاکٹ پر مزید نیچے آ سکتی ہیں ایسا لگتا ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں مارکٹ میں کافی عرصہ ہو گیا اسی بیریہ کی مارکٹ میں دوہزار سوزہ سے اسی مارکٹ میں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بیریہ کی مارکٹ اب کس سمت میں جائے گی اسی طرح ہم نے دیکھا جب یہ پریشان فور والی جو ڈیل آئی تھی یہ پانچ سو اور ہزار گس والی تو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ ایک ماہ پہلے جب اس کے بارے میں انانسمنٹ کر دی گی تھی تو لوگ ویٹنگ پہ چلے گئے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے ایسی کیا چیز یہاں پہ آ رہی ہے کہ ہم اس جگہ پہ جو ہے وہ اپنی بائنگ کریں جب وہ آگے لوگوں کی سمجھ میں جن کے آئی انہوں نے لے لی جن کے نہیں آئی سمجھ میں وہ واپس اپنے بیریہ ٹار میں اندرون پورٹ کی طرف چلے گئے جو ریڈی ٹو پوزیشن ریڈی ٹینسٹریکشن ہے وہ ان کی طرف چلے گئے تو یہ ایک بیسک فرق پڑے گا اس مارکٹ کو اور سیلر کو سب سے زیادہ فرق پڑے گا میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اب بھی اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پاور ہے تو آپ اپنے پورٹ کو سیلر نہ کیجئے گا مارکٹ بہتری کی طرف جائے گی جب مارکٹ بیٹی کے ٹو کو دو چار پاس چھے ماہ ہو جائیں گے جب اس کی جتنی ہائٹ کریئٹ ہوئی ہے اگر وہ تھوڑی سی بھی ڈاؤن آنا سٹارٹ ہوتی ہے تو بیٹی کے ٹو کی مارکٹ بہتر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی اگر بیٹی کے ٹو کی مارکٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سالہ سال ہی ایک مظلہ پیک پوائنٹ پہ رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے تو بیٹی کے ٹو کی مارکٹ کو کافی اچھا فرق پڑ سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے اور یہ کافی دیکھنے والوں کو بھی لگتا ہے کیونکہ ایک لوجیکل بات ہے کہ جب پوری مارکٹ کا پورے لوگوں کا دھیان بیٹی کے ٹو کی طرف ہوگا تو بیٹی کے ٹو میں صرف ٹرانسپری کروانے آئیں گے آپ تو یہ ایک چیز جو بیسک نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ ابھی جو سب سے زیادہ مشکل ٹائم آنے والا ہے وہ سیلر کے اوپر آ رہا ہے جو ابھی مارکٹ میں سب سے زیادہ ہمیں سیلر دیکھنے میں ملتا تو یہ ان کے اوپر مشکل ٹائم آنے والا ہے اس وجہ سے نہیں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا ہولڈ کریں آپ نے اس کو ہولڈ کر کے آپ نے جس پہ بائن کی ہوئی ہے آپ کی سیلنگ بھی اس پہ جا سکتی ہے آپ اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں آپ کے لئے بہتر ہے جیسے مارکٹ یہ ملت کی صورتی حال بہتر ہوتی ہے تو آپ کو ایک اچھا پروفٹ گین ہو سکتا ہے تو آپ کو سیلنگ کی طرف نہ جائے حالبتہ اگر آپ کو سیل کر کے کسی اور جگہ پہ آپ بیٹی کے ٹو میں لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے پروفٹ وہاں سے نکال سکتے ہیں تو یہ ایک پوسیبل ہے لیکن یہ بیٹی کے ٹو کو لانچ ہونے سے پہلے بتا نہیں سکتے کہ مارکٹ کس طرف جائے گی کس طرف نہیں جائے گی بیٹی کے ٹو اگر لانچ ہو جاتا ہے تو دین ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات بلکل سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ تیس لاکھ کا لانچ کیا تو وہاں پہ آپ کو پچاس لاکھ کا پروفٹ ہو سکتا ہے تو بڑے لوگوں نے یہاں سے بہت تقریباً سیونٹی پرسنڈ لوگوں نے یہاں سے پروفٹ گین کیا اور بہت زیادہ پروفٹ گین کیا ہے جنہوں نے دو دو تین تین ماہ پانچ پانچ ماہ میں جو چیز پچاس سلاکھ روپے کی لئی تھی وہ پانچ پانچ سہ چھے ماہ میں ایک روڑ ایک روڑ دس میں بیچی ہیں تو آپ بیٹی کے ٹو کے حوالے سے بیٹی کے حوالے سے کوئی بھی جان کر یا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سکرین پہ دیئے گئے میرا نمبر موسیقی